بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قوم دنیا کے افق سے غروب ہو جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں آئیے آج اس عظیم محسن امت کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں جن کے تذکرے سے ایمان کو تازگی اور عمل کو اخلاص کی دولت ملتی ہے ولادت آپ کے ولادت واقعہ افیل سے تین سال بعد پائنس سو تیہتر عیسی میں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دو سال چند ماہ چھوٹے ہیں نام مبارک اور نصب امام زرکانی نے شرول مواہب میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبدالرب القابہ تھا امام کرتبی کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ تجویز فرمایا تاریخ کی کتب میں مذکور ہے کہ آپ کے والد مماجد ابو قحافہ کا نام عثمان تھا جن کا تعلق بنو تیم قبیلہ سے تھا جبکہ آپ کی والدہ مماجدہ کا نام عم الخیر سلمہ تھا کنیت کنیت ابو بکر ہے جس کے معنی سبقت کرنے پہل کرنے والے کے ہوتے ہیں چنانچہ آپ ہر خیر کے کام میں سبقت فرمایا کرتے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا دین اسلام کے اشاعت میں سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرنے کی سعادت حاصل کی حلیہ مبارک تاریخ کی کتب میں آپ رضی اللہ عنہ کے حلیہ مبارک کی کچھ اس طرح منظر کشی کی گئی ہے کہ آپ کا رنگ سفید رخصار ہلکے ہلکے چہرہ باری اور پتلا پشانی بلند پاکیزہ بچپن رشاد ساری اور مرکات میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین و انصار صحابہ تشریف فرما تھے سجدنا ابو وقر رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہوئے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کہ میرے والے زمانہ جاہلیت میں مجھے سنم قدے لے گئے اور بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا یہ تمہارے خدا ہیں انہیں سجدہ کر وہ تو یہ کہہ کر باہر چلے گئے میں نے ان بتوں کو آجز ثابت کرنے کے لئے کہا میں بوکھا ہوں مجھے کھانا دے وہ کچھ نہ بولا فرمایا میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا وہ کچھ نہ بولا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پتھر ہاتھ میں لے کر فرمایا میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں اگر تُو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا وہ پھر بھی کچھ نہ بولا تو آخر کار میں نے پوری قوت سے اس کو پتھر مارا تو وہ موں کے بل گر پڑا عین اسے وقت میرے والد واپس آئے یہ ماجرد دیکھ کر فرمایا یہ کیا کیا میں نے کہا وہی جو آپ نے دیکھا وہ مجھے میری والدہ کے پاس لے کر آئے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا انہوں نے فرمایا اس بچے سے کچھ نہ کہو جس رات میں یہ پیدا ہوئے میرے پاس کوئی نہ تھا میں نے ایک آواز سنی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے اللہ کی بندی تجھے خوشکبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے آپ کے بچکبن کے مطالب تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ایک بار صحابہ اکرام میں سے کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے جاہلیت میں شراب پی ہے آپ نے فرمایا خدا کی پنا میں نے کبھی شراب نہیں پی لوگوں نے کہا کیوں فرمایا میں اپنی عزت و عبرو کو بچاتا تھا اور مروت کی حفاظت کرتا تھا اس لیے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی عزت و ناموس اور مروت جاتی رہتی ہے جب اس بات کی خبر حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے دو بار فرمایا سچ کہا ابو بکر نے سچ کہا عطیق و صدیق یہ دو آپ کے علقاب ہیں امامِ ترمزی نے اپنی سنن میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتِ اقدس میں آذر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو اسے دن سے آپ کو عطیق کہا جانے لگا امامِ حاکِ مستدرک عرصحیان میں ایک روایت نکل فرماتے ہیں کہ شبہ میاراج کے اگلے دن مشرقینِ مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اپنے صاحب کی اب بھی تصدیق کرو گے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رات و رات بیت المقدس کی سیر کر آئے ہیں ابو بکر صدیق بے شک آپ نے سچ فرمایا ہے میں تو صبح و شام اس سے بھی زیادہ اہم امور کی تصدیق کرتا ہوں اس واقعہ سے آپ کا لقب صدیق مشہور ہو گیا مبارک خواب شیرتِ حلبیہ میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بغرضِ تجارت شام تشریف لے گئے وہاں آپ کی ملاقات بہرہِ راہب سے ہوئی وہ خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتے تھے ان سے اپنا خواب ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا مکہ میں کعب عدلاللہ کی اور اس کی رشنی سارے گھروں میں پھیل گئی ہے پھر وہ رشنی میری گود میں آگئی ہے تو وہاں راہب نے تعبیر دیتے ہوئے کہا تو اس نبی کی تعبیداری کرے گا جس کی اس زمانے میں انتظار کی جا رہی ہے اور اس کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے تو اس نبی کے قرب کی وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ اہم اور سعادت مند ہوگا نوٹ امام محمد بن سرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود بھی خواب کی تعبیر دینے میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے اور اسی طرح علم الانصاب میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا قبول اسلام خصائص القبرہ اور ریاضن نظرہ میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شعب میں خواب دیکھا اس کی تعبیر بہر راہب سے پوچھی تو اس نے کہا کہ تیری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا تو اس کے زندگی میں اس کا وزیر ہوگا اور اس کی وفات کے بعد اس کا خلیفہ ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اپنے دل میں شپائے رکھا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا ابو وقر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے اس پر دلیل مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کی دلیل وہ خواب ہے جو تنہ شام میں دیکھا تھا چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وشانی مبارک پر بوسا دیا مقام نگاہ نبوت میں آپ کا مقام نگاہ نبوت میں بہت بلند تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے میرے سینہ میں نہیں ڈالی جس کو میں نے ابو وقر کے سینہ میں نہ ڈال دیا ہو صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون شخص ہے جس نے آج روزہ رکھ کر صبح کی ہو ابو وقر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے جو آج کسی جنازہ کے ساتھ کیا ہو حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلا کر تسکین دی ہو ابو وقر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون آدمی ہے جس نے آج کسی بیمار کی خبر گیری کی ہو اور وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام اسی آدمی میں جمع ہو سکتے ہیں جو جنت میں جائے گا صحبت و معیت قبول اسلام سے پہلے سیزنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت امدہ تعلقات تھے اور قبول اسلام کے بعد تو سارے زنگی آپ سے لمح بھر کے لئے جدہ نہ ہوئے یہاں تک کہ آئی تک روزہ مبارک میں آپ کے پہلوں میں ساتھ نبا رہے ہیں ہجرت حبشہ کا ارادہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اہل اسلام ازمائشوں کا شکار ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور برکل غمات تک پہنچ بھی چکے تھے تو وہاں قبیلہ کارہ کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو آپ نے فرمایا مجھے میری قوم قریش نے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ زمین چھوڑ کر حبشہ چلا جاؤں تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکو ابن دغنہ نے کہا اے ابو بکر آپ جیسے لوگ نہ از خود نکلتے ہیں اور نہ ہی نکالے جانے چاہیے آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیتے ہو جو ان کے پاس نہیں ہوتی آپ صلح رحمی کرتے ہیں لوگوں کے اخراجات وغیرہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں نہمان نوازی کرتے ہیں اور جھگڑوں میں حق والوں کی مدد کرتے ہیں ابن دغنہ کہنے لگے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں آپ واپس لوٹ جاؤ اور اپنے شہر میں رب کی عبادت کرو تو آپ واپس آگئے اوصاف نبوت کا اکس جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب واحی نازل ہوئی جس کی حیبت و عظمت سے آپ خشیت کے عالم میں گھار تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی مجھے کپڑا اہڑا دو مجھے کپڑا اہڑا دو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اہڑا دیا اور کچھ دیر بعد خوف کی قیفیت ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنایا فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے تسلی دیتے ہوئے اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوان نہیں کرے گا آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں بے قسم و ناتوان لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں دوسروں کو مال و اخلاق سے نوازتے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق بجانی میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں جاری ہے مزید دوسری ویڈیو میں جس کا عنوان ہے شان صدیق اکبر قسط نمبر دو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین